راجوری پولیس کو جو ہے ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور آپ کو بتا دے کہ نشہ تذکری کرنے والوں کے خلاف ایک بار پھر سے راجوری پولیس کا بیان سٹارٹ ہو چکا ہے آج پھر ایک یوت کو جو ہے کچھ نارکوٹک جو بینڈ ڈرگ ہوتا ہے جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں ٹیپینٹا ڈول ٹیبلٹ ہو یا ٹراما ڈول ہو ان ٹیبلٹس کے ساتھ جو ہے اس کو پکڑا ہے اور اس کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان دوائیوں کو بھی جو ہے وہ پولیس دوارہ سیز کیا گیا ہے راجوری پولیس دوارہ آپ جانتے ہی ہیں کہ لگہ تار پچھلے کئی دنوں سے کاروائیاں کی جاری ہیں کئی لڑکوں کو پکڑا ہے جو لڑکے اس طریقے کا کاروبار کرتے ہیں اور آج راجوری ٹاؤن سے ایک بار پھر ایک لڑکے کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے اس کو پکڑا گیا ہے وہ بھی اسی طریقے کا دھندہ کرتا تھا اور بڑی بات یہ ہے کہ ایک بڑا کھلاسہ اور بھی ہونے جارہا ہے ایسا بتایا جارہا ہے کہ ایک بڑی چین کو جو ہے پکڑا جائے گا جو اس طریقے کے کام کرتے ہیں یہ میں بتانا چاہوں گا یہ وہ لڑکا ہے جس لڑکے نے یہ کام کیا ہے آپ لوگ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور باقیوں تک یہ خبر پہنچائیں کہ اگر کوئی اس طریقے کا کام کرے گا اس طریقے کا دھندہ کرے گا اور اس کے خلاف پولیس جو ہے وہ سخت کاروائی کرے گی یہ آپ کو بتائیں کہ راجوری ٹون کی یہ تصویریں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو بھی سیز کیا گیا سمان ہے اس کو کس طریقے سے پیکڈ کیا گیا ہے یہ پولیس ٹیشن راجوری میں اس لڑکے کو جو ہے ہراست میں لیا گیا ہے فائی آر نمبر چار سو تریاسی لگا ہے انڈر سیکشن آٹھ ہکیس بائیس انڈی پی ایس ایکٹ بھی اس کے خلاف لگا ہے جو بھی اس طریقے کی کاروائیاں یہ کرے گا تو اس کے خلاف ایسی والی کاروائی ہوگی اور سب سے بڑی بات سماج کا بہت بڑا رول ہے لڑکے تباہ ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو خود جاگروک ہونا پڑے گا جو اس طریقے کے کام کر رہا ہے ان کے خلاف جو ہے پولیس کو شکایت دیں علماز کو سامنے آنا پڑے گا جو بڑے بڑے جو آپ جانتے ہی ہیں کہ مسجد میں بولتے ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا مندیر میں اگر پندیت بولتے ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا اگر گردوارے میں جو وہاں کے بڑے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا ہر ایک سماج کے ہر ایک ویکتی کو سامنے آنا پڑے گا جو ان طریقے کی جو یہ لوگ جس طریقے کا دھنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کاروائیاں ہونی چاہیے اور ماں باپ کو خاص طور پر ان بچوں کے اوپر پوری نظر رکھنی چاہیے کہ یہ بچے آخر کار کیا کر رہے ہیں کیوں یہ بچے جو ہے اس طریقے کا کام کر رہے ہیں بہت ہی ینگ لڑکا لگ رہا ہے شکل سے 23 سال کا ہی لگ رہا ہے لیکن کام دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے کے ہیں کیسے وہ سماج کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے سماج چاہتا ہے کہ ہمارا شہر ہمارا جو گاؤں وہ ایک گلدستہ بنے لیکن اس طریقے کے اگر اناثر اس راجوری میں رہیں گے تو اس سے جو ہے کی طریقے کی جو ہے کھامیاں جو ہے بچوں میں سامنے آئیں گی بچے ڈرگز کی اور جائیں گے وہیں آپ کو بتائیں کہ نو ڈرگ ٹالرنس کا جو ایک نعرہ لے کر راجوری پولیس چل رہی ہے آج ایس ایچو راجوری نے اس کو لیڈ کیا اور اس لڑکے کو بھی ٹراب کیا اور اس کو پکڑا پکڑنے کے بعد جو ہے اس کو حراست میں لیا اور رندیب کمار جو ایس ایس پی ہے ان کی یہ سخت ہدایت ہے جو بھی اس طریقے کا کرائم کرے گا جو بھی ڈی پی ایس ایکٹ میں کام کرے گا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی وہیں آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں تو ہومنیسٹر عمیشہ جی کی طرف سے بھی سخت کہا گیا ہے کہ جو اس طریقے کی کاروائیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے ان کے گھر اٹیچ کیے جانا چاہیے کافی لڑکوں کی پروپٹی بھی اٹیچ کی گئی ہے لیکن ابھی بھی جو ہے گندگی سنسار میں بچی ہوئی ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے صاف کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو لڑکا ہے ینگ لڑکا ہے چھوٹا لڑکا ہے اور یہ ان کاموں میں پڑ چکا ہے لائیو تصویریں ہیں آپ لوگ خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ان تمام لوگوں تک پہنچائے گا کہ اگر یہ اس طریقے کے جو بھی کام کرے گا اس کو اسی طریقے سے حراست میں لیا جائے گا